دوستوں میں کو اپنے گارننگ چینل گروہنگ کا ٹین میں کچھ امدید کرتا ہوں تو آج کے میری ویڈیو کو ٹاپک سیپ پہ ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم سیپ کو اپنے گھر میں کیسے گروہ کر سکتے ہیں تو یہ سابنے آپ کو پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس سیپ کا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پر فلاورنگ ہو رہی ہے اس میں سپرنگ میں تھوڑا لیٹ فلاورنگ ہوتی ہے نہیں اللہ سے پھوٹوٹا جب جاتے ہیںں پھر جاتاں یہ پھوٹتا ہے لیکن اس کے پتے ہوتے ہیں جو ہوتی ہیں اس کے پتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں Chernade پھول لگتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ پھول بن رہا ہے یہ بھی کچھ چیزتہ ہے کہ اسی کی طرح ہے کہ یہ پھول نکالتا ہے یہاں پہ بھی ایج ہے ہمیشہ سا پھول لگتا ہے اور اس پر پھول لگتا ہے یہ دیکھو دیکھو تو ہمیشہ ایج سے پھول ہکا لے گا نا اب یہاں سے کچھ نکلا ہے نا یہ دیکھیں یہ مو ایج وہاں پہ پھول نکلتے ہیں زیادہ تار جو یہ ساڈ برانچ جزہ ہوتی ہیں اس پیٹن نے زیادہ کبھی کبھی پھول آ جاتے کبھی کبھی نہیں آتے دیکھ رہے ہیں ان پر نہیں اب جو دیکھیں اس کا مو ہے نا اوپر ولا اگر آپ دیکھو تو ایسا یہ بہت اوچھا جا رہا ہے کافی لمبا ہو گیا ہے گروت اچھی لیتا ہے اپنی ساری گھر میں گروت تقریبا تقریبا کرتا ہی رہتا ہے لیکن کرتا رہتا ہے گروت تو جب میں لیتا تھا نا یہ اس سے یہ براچ اس کی براچ کے لیے یہ سابق چیدھی بڑا چکتا ہے میں اس کو باندھا نہیں ہے تو اس کے وڈ تقریباً صحیح ہوتی اتنی زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ سافٹ بھی نہیں ہوتی اب اس کی طرح نہیں ہوتی اس سے تھوڑی سے بہتر ہوتی ہے لیکن شکل اس کی ویسی ہوتی ہے تھوڑ تھوڑ تینکے ہوتے ہیں اوپر نا جیسے اس کی وڈ پر نہیں ہوتی تینکے تو اس کی بھی ویسی ہوتے ہیں تینکے گرمی صحیح برداشت کر لیتا ہے یہ پلانڈ نا اب کہہ سکتے ہو کہ پتے بار نہیں ہوتے اس کے برداشت کر لیتا ہے کہ پانی اچھا دو گا نا جلے گا نہیں اس کی طرح نہیں جلے گا خوبانی کی طرح خوبانی تو جل جاتے ہیں نا پتے اس کے جلتے نہیں ہیں تو سٹینڈ رہتا ہے تو گرمی برداشت کر لیتا ہے اس میں کافی ساری ورائیٹی ہوتی ہیں کچھ آنا اپل بھی ہیں بہت ساری ورائیٹی ہیں کچھ ایسی ورائیٹی بھی آگئی ہیں جو گرم علاقوں میں فروٹنگ دیتی ہیں مجھے اب یہ اس کے ورائیٹی کا نہیں پتا ابھی تک اس پر فروٹ نہیں لگا فلاورنگ تو ہوتی ہے لیکن اس سال درہ اچھی فلاورنگ ہو لیے تو ہم ہی رکھ سکتے ہیں کہ اس پر فروٹ لگے گا تو پانی صحیح مانگتا ہے بہت زیادہ دھوپ سے وہ نہیں ہوتا برد نہیں ہوتا کٹائی میں نے کی نہیں کیونکہ اتنی زیادہ گروس پکڑتا ہے نہیں کہ پلانٹ پتہ چلدہ کی گروس پکڑ نہیں پکڑتا ہے اتنی پورے درخت بند گئے اور یہ بھی تک ٹینی ہے کیونکہ یہ نے اس کا پروپر پروپر والا بھولتی ہے اور ساد نا اس کا نا وہ گھملا اتنا بڑا نہیں ہے نا اس کے روٹنگ ان کی نا اتنی زیادہ زمین میں گئی ہوئی تو ایک وجہ یہ بھی ہے اچھا پلانٹ ہے خاد اس کو دینی چاہیے اچھی لگتی ہے میں اس کو دیتی خاد تب بھی شاید اس پر اچھی فلاورنگ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں آپ کو یلو یلو دیکھ رہی ہیں یہ میری لوکاٹ ہے یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے پریندوں سے بچائے ہیں تھوڑا سے پک جائے نا پھر آپ کو آفیس کا ایک دکھاؤں گا یہ دیکھیں پریندوں کو کھانے لگتے ہیں تو ایسے بہت سارے میری لوکاٹ لگے ہوئے ہیں سیب بھی تک لگا نہیں ہے لیکن امید ہے کہ لگ جائے گا اس دفعہ اگر بارش نہیں ہے ایک چلی میں بارش آ جاتی ہے جب اس کو پھول لگتے ہیں بہت لیٹ پھول کھلتے ہیں اور جب کھل جائے بارش آ جاتے ہیں سارا ستے آناس کر دیتے ہیں بارش پھولوں کا سیب اس خوبانی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ دو ایسے ہیں چونہ ایک دوسرے سے تقرار ہیں قسم کے نا ابھی دک نہیں ہونا فروٹنگ سیٹ نہیں کی تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی میٹ کرتا ہوں کہ آپ کے کام آئے گی پروننگ کیوں اس کے اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گروت بہت زیادہ نہیں پکڑتا ایجیز پہ فروٹ زیادہ لگتا برانچ کی اینڈ پہ پھول کافی نازک ہوتے ہیں ان پہ پانی نہیں گرنا چاہیے انہا یہ گر جائیں گے اس کی اسی کی طرح نازک ہوتے ہیں جیسے خوبانی کی ہوتے ہیں اور یہی تھی فیلان تک اب لیٹی سے پھال لگے گا تو آپ کو اور بھی فنمیشن دوں گا اس کی کہ آگے پھال کرتا کیسی ہے کیا اس پہ انسیک اٹیک ہوتا ہے یا وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر کمیٹ کا دینا اللہ حافظ